ایک لٹر ہم پاری ڈال لیں اس میں تین ہم نے ٹوماٹر لیا ہے اور ٹوماٹر ایک ہم نے لیا ہے بلکل کچھا ٹوماٹر لے لیا ہے ایک ہم نے اسے تھوڑا سا پکا لے لیا ہے اور یہ زیادہ پکا لے لیا ہے اس کا مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹوماٹر کم ہو تو آپ کے پاس اس طرح کے گھر میں اگر تین سے چار ٹوماٹر ہوں تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس سے ذائقہ اچھا ہوتا ہے اور چار ہم نے یہاں پر سبز مرچے لے لیا ہے یہ دیکھیں تین درمیانے سائز کے ہم نے پیاس لے لیا تھے لیسن ادرک کے ہم نے جو پیسز لیا ہے وہ ایسے کر لیا تھے اور جوے لیا ہے ہم نے لیسن کے آٹھ سے دس نمک ہم نے لیا ہے ون ٹیبل سپون ون ٹی سپون ہم نے لال مرچ کا پوڈر لے لیا ہے کٹو ہی لال مرچ لے لیا ہے ہم نے ون ٹی سپون ہم نے لے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون اور لائچی جو ہم نے لیا ہے وہ بھڑی دو لے لیا ہے دو ٹکڑے ہم نے دارچینے کے لے لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے کالی مرچ کا پوڈر لے لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے دھنیا پوڈر لے لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے زیرا پوڈر لے لیا ہے زیرا پوڈر دھنیا پوڈر اور کالی مرچ جو ہے وہ ہم نے بنائی کرتے وقت ڈال لیا ہے اچھے طریقے سے ہم نے ڈال لینے اب ہم مکس کر لیں گے تیس سے پینتیس منٹ جو ہے ہم نے اس کو کور کرنا ہے تیس سے پینتیس منٹ پھر ہم کھول کے دیکھیں گے کہ پک گیا ہے اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور ویٹ لگا دیں گے بسم نہرہ مان رہم اب ہم چیک کر لیتے ہیں بیف میں دیکھیں پانی جو ہے وہ ہم نے صرف ایک لیٹر ڈالا تھا اور اب بھی ماشاءاللہ سے پانی بھی ہے تھوڑا ہے پانی اتنا زیادہ نہیں ہے اور یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے کر گیا ہے اب ہم اس کو کڑائی میں ٹرانسپر کر لیں گے ہم نے کڑائی میں ٹرانسپر کر لیا ہے ابھی پانی تھوڑا سا ہے یہ خوشک ہو جائے پھر ہم باقی مسائلے ڈالیں گے اس میں یہ دیکھیں پان چھے منٹ کے بعد بھی ہے وہ سارا پانی خوشک ہو جائے ایک کپ ہم گھی ڈالیں گے میں یہاں پہ دیسگی یوز کر رہا ہوں آپ آئل اسمال کر سکتے ہیں کوئی بھی اسمال کر سکتے ہیں لیکن جو ذائقہ دیسگی گھی کا ہے وہ تو ماشاءاللہ سے پھر اپنا ذائقہ ہے اور یہ دیکھیں ہاف کپ ہم نے یہاں پر دھیں ڈال لیں اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے دھیں ڈالنے کے بعد دو تین منٹ کے بعد ہم نے جو مسائلیں وہ ڈال دینے ہیں اچھا جو ہم نے اب مسائلیں ڈالیں یہ دیکھیں اب وہ گھی چھوڑ دے گا گوشت جو ہے وہ دھنیا جو خوشک دھنیا ہوتا ہے وہ بہت جلدی گھی چھوڑ دیتا ہے یہ دیکھیں اگر ہم جب ڈالیں گے دھنیا خوشک جو دھنیا ہوتا ہے نا وہ بہت جلدی جو ہے وہ گھی چھوڑ دیتا ہے اس کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ کلر دیکھیں کتنا پیارا ہا رہا ہے یہ میں نے بالکل بھی سکپ نہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کلر بھی کتنا پیارا ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں گریبی کتنی اچھی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گریبی بھی بہت ہی اچھی بنی ہے اور اب ہم نے اس کی جو بنائی ہے وہ ساہ سے آٹھ منٹ کر رہی ہے یہ دیکھیں بنائی کرتے ہوئے ہمیں سا سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں پانی لگا لگا کہ ہم نے اس کی بنائی کی ہے اب تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اس میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں گریبی کتنی مزے کی بن گئی ہے اب یہ دیکھیں جو ساللہ ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں گریبی بھی اس کی بہت اچھی آگیا جب ہم بند کریں گے تو سارا گھی اس کے اوپر آ جائے گا یہ دیکھیں ایک منٹ کے بعد سارا گھی اوپر آ جائے گا اور دھنیا گارنش کر دیں گے اوپر سے یہ دیکھیں اس کو ایک دفعہ مکس کر لیں گے دھنیا کو ایک چٹکی ہم زیرے کے ڈالیں گے یہ دیکھیں صرف ایک چٹکی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو ڈی شوٹ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں خوشبو بہت ہی پیاری آ رہی ہے موسیقی 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 موسیقی